رات کے اندھیرے میں ماں سوئی ہوئی ہے چھوڑا لیتا ہے ماں کو زخمی کرتا ہے اس کا دل لے کے آتا ہے اور تھلناٹے کی آرلن میں وہ بیوی دیکھ رہی ہے بیٹا پریشان ہڑ بڑا کے آ رہا ہے پھوکر لگتی ہے دل گرتا ہے اور دل سے آواد آتی ہے بیٹا تجھے کہیں چھوڑ تو نہیں لگی بیٹا تجھے کو چھوڑ تو نہیں لگی خدا کا ادنا منتہ پیار دیکھنا ہے تو خدا نے دنیا میں ماں کی صورت میں رکھ دیا ہے مجھلی اسلام نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کہا ہے اگر حج کرنا ہے اگر ماں باپ کو دیکھ لیں محبب کی نگاہ سے حج کا ثواب ملتا ہے اسلام پیغمبر اسلام نے کہا ماں و عظیم چیزیں میرے بھائی جن کی ماں زندہ نہیں ہے ان سے پوچھو کہ وہ روجلہ اپنی ماں کو کس طرح یاد کرتے ہیں ایک مینے میں ہم یہاں ہیں اپنی والدہ کو کس طرح یاد کر رہے ہیں والدہ کیا چیز ہوتی ہے خود نہیں کھاتی ہے اپنے بچے کو کھلاتی ہے خود صحیح نہیں سوتی ہے اپنے بچے کو سلاتی ہے رات کے سن ناٹے میں سردیوں کے رات میں آپ نے بستر میں پشاف کر دیا ہے وہی ماں ہے جو اپنے بیٹے سے کچھاپن ہٹا کے خود کچھے میں سو جاتی ہے اور اپنے بچے کو سوکے میں سلاتی ہے وہ ماں ہے سوچئے تصور کجئے اپنی ماں کی بارگاہ میں جائیے اگر کاش آپ کی ماں یا ہوتی آپ ان کے قدم سے لپڑ جاتے ان کو جاپ چوم لیتے کہ ماں آپ نے ہمیں جنم تو دیا دیا تربیر کے لیے تمہیں بنور زمہ کے پاس بھیجا شکریہ ماں ماں باپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کو نہیں معلوم آپ کو نہیں معلوم زمہ صاحب آپ سے خاص کر ہمارے یہ بہنوں سے کہتے ہیں باپ ایک اچھی بیٹی بنو ایک اچھی بہو بھی بنو اس لیے کہ ماں باپ بڑے لالوں پیار کے ساتھ بڑے آرمانوں کے بچوں کو پالتے ہیں ان کی کامیابی کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کو اڑتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں آپ جب بڑے ہوتے ہیں ماں کی خواہش ہوتی ہے آپ اس کے سینے سے چمٹے باپ کی خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا میرے سے سینے سے چمٹے روزانہ معمول بنا لے آپ کھر جائے اپنے ماں باپ سے ملے اب آب آپ کے گلے لگائے روزانہ ان کی دعائیں لے کے نکلے ماں وہ چیزیں میرے بھائی ماں وہ چیزیں میرے بھائی ماں وہ چیزیں میرے بھائی سوچو تو ذرا ایک ماں کا عالم یہ تھا ہر ماں اپنے بیٹے کو چاہتی ہے ماں کے روزانہ اس خدمت کرتا تھا لیکن بیوی کو پسند نہ آیا اس کی بیوی نے کہا تم مجھ سے محبت کرتے ہو تمہارے ماں باپ ماں کے ساتھ تم نہیں رہ سکتے میرے پاس رہنا مجبور تھا مجبوری کی حالت میں وہ بیوی کے ساتھ زیادہ رہ رہا تھا اور ماں کو کم دھیان دے رہا تھا ایسے میں ہوا کیا ایک مرتبہ بیوی نے کہا تم مجھے چاہتے ہو تم مجھے چاہتے ہو تو میری خواہش یہ ہے محبت کا امتحان یہ ہے کہ تم اپنے ماں کا کلجہ مجھے لا کر دے دو وہ بالکل بیوی کی محبت میں گمنام ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے آخر کار وہ جاتا ہے رات کے انہیرے میں ماں سوئی ہوئی ہے چھوڑا لیتا ہے ماں کو زخمی کرتا ہے اس کا دل لے کے آتا ہے اور سلناٹے کے عالم میں وہ بیوی دیکھ رہی ہے بیٹا پریشان ہڑ بڑا کے آ رہا ہے ٹھوکر لگتی ہے دل گرتا ہے اور دل سے آواز آتی ہے بیٹا تجھے کہیں چھوڑ تو نہیں لگی بیٹا تجھے کیوں چھوڑ تو نہیں لگی ماں وہ ہوتی ہے میرے بھائی ماں اگر آپ کی ماں یہاں جائے آپ کیا کروگے آپ کی ماں آپ کے سامنے آ جائے ایسے بھوکے پہ آپ اسے قدم چھوڑ لگے اس کے ہاتھ چھوڑ لگے